نمشکہ دوستو میرا نام ڈاکٹر نگندریاد ہے آپ لوگوں کی ریکویسٹ آئے ہے کہ لیو برڈز کا سیٹ اپ کے اوپر ایک ویڈیو بنائیے آپ کو پتا ہے کہ لیو برڈز جیسے نام سے مشہور ہے یہ جو ہیں ان کی جو پیرنگ ہوتی ہیں ان کے جو کلرز ہوتے ہیں اتنے اٹریکشنز ہوتے ہیں کہ لوگوں کو ان کا پالنے کا من کرتا ہے آپ نے روزی لیو برڈ پالا ہے موو پالا ہے فشر پالا ہے یہ کلرز کی اتنی ورائیٹی ہوتی ہے لیو برڈز میں کہ لوگ ان کے کلرز کو اٹریکشنز دیکھ کر ان کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں دوسرا ان کو گھر کے اندر بریڈ کرانے بھی بہت ایزی ہوتا ہے اور یہ ایزلی گھر کے اندر ٹین بھی بن جاتے ہیں اور اب بات آتی ہے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے لیو برڈز کو پالتے وقت ساودھانی رکھنی چاہیے ایک تو جب بھی برڈز کا چناو کرتے ہیں یدی آپ سپوز کیجئے یدی آپ کو ایوری کھولنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے جو برڈز کا چناو ہے آپ نے 5-7 منز کے جو چھوٹے ینگ بیویز برڈز کا ہی سیلیکشن کرنا چاہیے تاکہ ان فیچر میں جب ان کی پیرنگ ہوگی تو آپ کو وہاں پہ پیرنگ بننے کے اندر آپ کو کسی پرکار کی کوئی دکت نہیں آئے گی اس کے اندر یدی آپ پہلے سے ہی ڈی اینے ٹیسٹ یدی آپ کرا سکتے ہو مل فیمیل کا پیر یدی پہلے سی سیٹ کریں گے تو آپ کو جیادہ بیٹر رہے گا ورنہ لب برڈز کے اندر جو سب سے بڑی مشکل ہوتی کہ اس کے اندر مل اور فیمیل کو ایزلی ایڈنٹیفائی آپ نہیں کر سکتے ہیں بہت ہی زیادہ ایکسپیرینس کے بعد ہم اس کو مل اور فیمیل میں فیزیکلی دیکھ کر کے ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں دوسرا ان کی نیچے جو ہے ایک بون کا جو پورشن ہوتا ہے اس میں دیکھیں گے نیچے کی جو بون ہوتی یہ دیو فیوز ہوتی آپ اس میں مل ہوتی تو مل ہوتا ہے اس میں گیپ ہوتا تو فیمیل ہوتا ہے ایک تھوڑا وہ طریقہ بھی ہوتا ہے جو فیزیکلی ہم اس کو دیکھ کر کے چیک کر کے بیدا سکتے ہیں کہ آپ نے جو لب برڈز لیا مل فیمیل کا پیر ایکچولی واسطہ میں ہے یا نہیں ہے لب برڈز کی کیج بہت زیادہ امپورٹنس ہوتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لب برڈز کو اڑنے کے لئے گھومنے فننے کے لئے بہت زیادہ سائج ہوتا ہے یا آپ کو چھوٹے کیج کے اندر رکھلو گئے تو آپ کے برڈز میں کیا ہے آپ کا برڈز ایک تو سٹریس میں رہے گا سٹریس میں رہنے کی وجہ سے آپ کے برڈز میں فیدرز کی پرابلم آئے گی یعنی آپ کے برڈز جو ہے فیدر پلکنگ اپنے پنک جو ہے خود سے نوچنا شروع کر دے گا اس لئے کیج کا سائج آپ یہ دیکھیں کہ ایک پیر پالنا ہے دو پیر پالنا ہے یا آپ نے نمبر آف برڈز کتنے ہیں اس پر ڈپینڈ کرتا ہے اس لئے کوشش کیجئے کہ اپنی جو شمتہ ہے اس سے اپنا کم سے کم آپ امان کے چلیے یعنی ایک پیر اپنی لاؤ برڈز رکھا ہے اس کو تین فٹ بائی ڈیڑھ فٹ بائی دو فٹ کا کیج اس کو ایک سفیشنٹ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے نمبر آف ٹوئز زیادہ ہونی چاہیے ایسیسریز ہونی چاہیے ایک اس کا گھر ہونی چاہیے جس میں وہ پیرنگ کے وقت جو فیمیل ہے نیسٹنگ اس میں بنا سکے ایک کھانے کا برطن ہونی چاہیے ایک پینے کے پانی کے لئے برطن ہونی چاہیے یہ سب چیزیں منیمم اس کے ریکوائرمنٹ ہے ٹھنڈ سے بچنے کے لئے آپ نے کیا ریجمنٹ کیا وہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور سب سے بڑا ہوتا ہے کہ آپ کی کیج کی لوکیشن کہاں ہے کیونکہ لو برڈز کو یہ دی آپ کسی ایسے ڈسٹرپ والے پورشن میں گھر کے کسی ایسی ایک جہاں پہ نویس پولیشن بہت زیادہ ہو آپ کا برڈز ہمیشہ انکمفرٹیبل رہے گا سٹرس میں رہے گا نہ تو پیرنگ کر پائے گا نہ بریڈنگ کر پائے گا اس لئے جو کیج کی لوکیشن بھی کافی ایمپورٹنٹ ہوتی لو برڈز کی کیس ہمیشہ ایک شانت وطاون میں ہونا چاہیے برڈز ان کو شور شرابہ بلکل پسند نہیں ہوتا اور بریڈنگ کے وقت تو یہ بلکل بھی دکھل اندازی پسند نہیں کرتے ہیں جتنا شانت وطاون ہوگا اتنی جلدی پیرنگ کریں اور آپ کو ریزرل دیکھنے کو بلے گا اب آتی ہے ان کے گھر کی لوکیشن کے اندر مٹکی ہوسنگ بناتے ہو کیسی ہونے چاہیے کیونکہ ایک دس پائی دس کمرہ ہے اس کے اندر 20 پیر رکھے ہیں اور دوسرے گھر کے بیچ میں جو دس بنا چاہیے 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 کیونکہ ایک پیر بیٹھ سکی کیونکہ آپ دیکھیں گے اپنے پیر بڑا رکھ دیں گے تو ایک سی دہ لاؤ بیٹھ گے تو اس میں فائٹ ہونے کے چانسز رہتے ہیں ہر لاؤ بڑ جس گھر کو سی لیتا ہے اور whole life آپ دیکھیں گے کبھی بھی لاؤ بڑ جلدی سے گھر چینج نہیں کرتے ہیں اور لاؤ بڑ بڑ کی ایک خاصیت طور آپ سارے لاؤ بڑ سیٹ اپ ہو گئے ہیں سب نے اپنے گھروں کے اندر جا کر بیٹھ شروع کر دی ہے اپ پر بڑ 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 چار سے پانچ اگ دیتا ہے ایک بار چار سے چھ میکس ملتے ہیں تو آپ امان کے چلیے آپ کے بعد جو دونوں برڈ چوز کے دونوں فیمیل ہیں آپ ان کا ڈی ای نی ٹیسٹ کرائیے اور ان کی جو پیرنگ ہے الگ الگ میل کے ساتھ سیٹ کیجئے کیونکہ وہ جو انڈے ہوں گے یوزلس ہوں گے فرٹائل نہیں ہوں گے ان میں سے کوئی بچہ نہیں نکلے گا اس لئے جب بھی آپ کو اس طرح کی کوئی کیس نظر آتا تو آپ کو ایکشن لینے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کا پیر بنا کر اس کے انڈوں کو خراب ہونے سے بچا سکے بریڈنگ کے دوران ایک لب برڈز کی کیلشم ریکوائرمنٹ زیادہ بڑھ جاتی کیونکہ ان کی باڈی کیلشم ڈیپوزٹ ہونا چھوڑ ہوتا اور ایک فارمیشن میں باڈی کیلشم جو باڈی کیلشم سٹور ہوتا اس کو وہاں سے لے لیتی ہے اس لئے دو سے تین گناہ جو جیادہ کیلشم کی ریکوائرمنٹ ہوتی آپ پینے کے پانی میں پہلے سے دیجئے پیلٹ فارم میں دیجئے اتنا سوفٹ ہوگا کہ وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے ڈائٹ جو ہے لیڈ کو بریڈ کی طور دیجئے سوفٹ آئٹ میں کیا ہے لیکن سیڈ مکس کے ساتھ آپ کیا کرنا ہے چنی کو پانی بھگو کر دی سکتے مونکی دال کو دی سکتے ہو مکہ پانی بھگو کر سوفٹ بنا کر بوئل کر دی سکتے ہو راج م بوئل کر دی سکتے ہو کالے چین بوئل کر دی سکتے ہو لوبیا بوئل کر دی سکتے ہو یہ ہمیشہ ہیلتی رہے گا امید کرتا ہوں کہ آپ میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنی بات